بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویلکم جو میں یوٹیوب چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جی سب لوگ خیادیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں ویجیٹیبل بریانی بنانے کی بہت ہی مزید کی ریسپی جیسے بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے مجھ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے ویڈیو کو ایڈ تک لازمی دیکھنے چلے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی میں ہاف کپ آئل لے لیا ہے آئ ایک میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاس اور پھر ہم اسے گولڈن براؤن کریں گے گولڈن براؤن کریں گے گولڈن براؤن کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون جو ہے وہ لیسن اور ادھرک کا پیسٹ اسے ڈال کر بھی ہم مزید ایک سے دو منٹ تک اسے فرائی کریں گے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ اچھی طرح سے ختم ہو جائے اب میں نے اس میں ایڈ کر دی ہوئی ہیں دو سے تین کٹی ہوئی سبز میرچ اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گ ایک کٹا ہوا ٹاماتر انہیں مکس کریں گے اور اس کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی باقی کے سپائسیز تو انہیں مکس کر لیا ہوا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی وان ٹیبل سپون جو ہے وہ بلیک پیپر کا اور اس میں وان ٹیبل سپون یہ جائے گا نمک کا نمک جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اب جو ہے میں اچھی طرح سے بھونوں گی بھوننے کے بعد تھوڑا سا آپ نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے اگر یہ مسالہ نیچے لگے تو تو جی یہ بھون چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک کپ جو ہے وہ گاجر کا اس میں بری کٹی ہوئی ایک کپ میں گاجر ایڈ کروں گی اسے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی جی ایک کپ جو ہے وہ مٹر کا اسے مکس کر لیا اب اس میں ایک کپ جو ہے وہ مٹر کا جائے گا تو اسے ہم تین سے چار میرے تک جو ہے وہ پکائیں گے تاکہ مٹر اور جو گاجر ہے وہ ہاپ ہاپ کک ہو جائے تو جی تین سو چار منٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں آدھا کپ جو ہے وہ شملہ میٹس کا ایڈ کر دیا ہوا ہے تو اسے بھی ہم ایک دو منٹ کے لیے جو ہے وہ بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جی ایک کپ جائے گا اس میں اس کے بعد بندگوپی کا تو بندگوپی جو اس میں ایڈ کرنی ہے وہ آپ نے لمبی سلائسز میں کٹی ہوئی ایڈ کرنی ہے شملہ میٹس میں نے ایسی ایڈ کی ہوئی ہے لمبی سلائسز میں کٹی ہوئی تو جی اسے بھی ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے ایک سوئے دو منٹ کے لیے ٹھیک ہے تاکہ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ کک ہو جائیں ایٹی پرسنٹ ہماری تو جی اسے ہم کور کریں گے دو منٹ کے بعد ہم اسے دیکھیں گے تو جی ادھر دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں دیکھوں گی اسے کور اتار دیں گے ہم اور دیکھیں جی ویجیٹیبلز ہماری جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ گل چکی ہے تو اب جو ہے وہ ہم اسے ایک دفعہ مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں جو ہے وہ پانی ایڈ کریں گے تو چاول جو ہے وہ میں نے ادھر دو گلاس لیا ہے تو پانی جو ہے وہ میں ادھر تین گلاس استعمال کروں گی تو اب اس میں پانی ایڈ کر دیں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے مکس کرنے کے بعد اسے کور کر کے رکھ دیں گے ہم پانچ منٹ کے لیے فلیم جو ہے وہ ادھر آپ نے ہائی کر دینی ہے تاکہ پانی جو ہے وہ جب پانی میں جلدی اوبال آ جائے تو اسے ہم کور کر کے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ کے بعد اسے ہم دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو پانی جو ہے ہمارا بائل ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنے چاول ایڈ کریں گے چاول ایدر میں نے دو گلاس لیے تھے انہیں میں نے اچھی طرح سے دھو کر بگو کے رکھ دیا تھا پندرہ منٹ کے لیے تو پانی میں نے اب ان کا نکال لیا ہے چاول ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے مکس کریں گے آپ نے اچھی طرح سے سارے چاول اس میں ایڈ کر دینے ہیں بطن کو اچھی طرح سے ساپ کیا کریں سارے چاول ہم نے نکال لینے ہیں کوئی بھی چاول کا دانہ ہم نے اس کے اندر نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے چاول جو ہے وہ میں نے نکالنا شروع کر دی ہیں سارے چاول میں نے اس میں سے نکال لی ہیں اب ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اسے ہم کور کر کے رکھ دیں گے میڈیم فلیپر پانچ منٹ کے لئے اس کے بعد ہم اسے دیکھتے ہیں مکس ہو چکے ہیں اب ہم اسے کور کریں گے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانچ منٹ کے بعد ہم انہیں دیکھیں گے یہ دیکھیں جی پانچ منٹ ہو چکے تھے پانی ہمارا جو اچھی طرح سے خوشک ہو چکے ہیں اور چاول بھی جو ہمارے وہ ایٹی پرسنٹ گل چکے اب ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے دم پر لگائیں گے دم لگانے کے لئے میں ہمیشہ جو ہے وہ تاوے کا ہی استعمال کرتی ہوں آپ کو یہ سیجسٹ کرتی ہوں آپ بھی تاوے کے ساتھ تاوہ رکھیں نیچے دم لگایا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول جو ہوتے ہیں وہ نیچے نہیں لگتے بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیارا دم آتا ہے تو جی یہ مکس ہو چکے ہیں اب اسے ہم کور کر کے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لئے اور اس کے بعد ہم اسے دیکھیں گے تو جی ادھر ہمارے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں فلیم جو ہے میں نے بلکل لو کی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں جی چاول ہمارے کو دم آ چکے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیارا دم آیا ہے بلکل کھلے کھلے بہت ہی مزے کے چاول ہماری جو ہے وہ ویجیٹیبل بریانی بن کر تیار ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیک میں لازمی بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنے اور اپنے پیانوں کا بہت زیادہ خیار رکھی گا thank you so much